موسیقی 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 ہے سینٹر گورنمنٹ فکس کرتی ہے کسان کو ڈیورسی فکیشن کی ضرورت ہے ڈیورسی فکیشن اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ انہوں نے جو باقی میج ہے مکی ہے اس کی کوئی ایم ایس پی فکس نہیں کی کسان اگر اپنی فاصل پیدا کرتا ہے اس کی ایم ایس پی نہیں ہوتی بعد میں قیمت کم ملتی ہے وہ اس کو روایو نہیں کر سکتا سو یہ جو کسان ہے یہ جرور میں سہمت ہوں کہیں تک چوپڑا جی کی بات سے کہ تین سال میں محسن کی خرابی بھی رہی ہے لیکن یہ تین سال میں کسان پنجاب کا کنگال نہیں ہوا یہ تو پہنڈ سال کی لگاتار جو کانگریس کی پالسییں رہی ہیں انہوں نے کسان کو کنگال کیا اور میں تو حران ہوں کہ عام آدمی بات دیجئے گا بہت ورست نیتا ہے بادل صاحب اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ہر دل کا جو بڑا نیتا ہے وہ ان کا سمان کرتا ہے آخر کار کیوں مکہ بنتری صاحب کو اس طرح کا بیان دینا پڑ گیا کہ جی آپ دونوں دل راجنیتی نہ کرے کیا واقعے پنجاب میں راجنیتی کا اس طرح اس حد تک ہو گیا ہے کہ کسانوں کو لے کر جو راجنیتی شروع ہو گئی ہے نمدید جی میری ایک بنتی ہے کہ کسان کنگ کے لے کے منڈیوں میں آئے آپ نے کسی سنگل خبر پڑھی ہے کہ کسی کسان نے اخواروں میں یا کوئی ایجیٹیشن کیا کہ ان کی کنکنی بکری ستر ہزار ستر لاکھ ٹن کنگ کے منڈیوں میں آئی اور پہنٹ لکھتا ہم نے پرچیز کر دی اس کی بھرائی بھی ہوگی چکائی بھی ہوگی سب کچھ ہو رہا ہے سو یہ پیورلی عام آدمی پارٹی اور کسان پارٹی پولٹکس کر رہی ہے کسان کانگریزی سرکار میں تو دو دو مہینے لیفٹنگ نہیں ہوتی تھی یہ تو ہماری منیجمنٹ ہے بال صاحب کو جب تھوڑا سا بھی کوئی پرالم آئی تو سیدھے موتی صاحب کے پاس گئے اور عام آدمی پارٹی والے سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ کٹورا لے کے چلے گئے یعنی کسانوں کے لیے اگر حق مانگنے کے لیے ہم پرائیم نسٹر کے پاس جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ کٹورا لے لیا انہوں نے سو خدا نہ خاصتہ انہ کا کہیں سوت لگ جائے یہ تو دلی جائیں گے نہیں پنجاب کا کسان تو بالکل ہی کنگال ہو جائے گا سو یہ پیورلی دونوں پارٹی ہیں پولٹکس کر رہی ہیں اگر کسانوں بھی بات کٹورا لے کر پہنچ جاتے ہیں اور ویسے بھی کیندر سرکار اور دلی سرکار کا جو حال ہے وہ تو ہم دلی میں دیکھی رہے ہیں تو کیا اس طرح کی سیچویشن کل کو پنجاب میں بھی ہوتی دیکھے گی دیکھیں ایسا ہے پنجاب میں تیسری شکتی کا اُبھرنا یا نہیں اُبھرنا یہ وہاں کی منودشہ پر اور خاص طور پر کانگرس اور ستہ روڑ شروع اکالیدار اور بھاج پہ گٹھ بندن پر آہ اس کی جو جو بھی پرنام ہے یہ دونوں پر ادھارت ہے اب سوال یہ ہے کہ بادل جو سرکار ہے وہ اپنی اپنی لبضیوں کو لے کر کے ستہ کے بدان میں آئے گی کاؤگرس جو ہے وہ اپنا صرف سٹیک دکھا رہی ہے کہ اسے پریورتب کی لہر اسے دکھائی دے رہی ہے کہ ہم بہت بھوپفل ہیں کہ ہم بڑی بھاری بہت مسیار ہیں یہاں تک تیسری شکتی آپ کا سوال ہے ابھی تک ان کے پاس نہ تو کوئی چہرہ ہے جس کے اوپر پنجاب کے لوگ ایک وشوسری چہرہ میں مانتا ہوں کہ بھگوانت مان اور جو بھی اس کے دوسرے ساتھی ہیں جو ایم پی بھی ہیں بھگوانت مان اور اپنے آہ وہ ان کے لیے ایک بھیڑ اکٹھی کرنا ایک بڑا سبحاوکہ ہو سکتا ہے کیونکہ کمیڈین ہیں وہ بہت سارے لوگوں سے بھی آم پبلک سے جڑے ہوئے ہیں اب تو گھوگی صاحب ہی آگا گھوگی صاحب ہے ان کے نام بھول گیا تھا دونوں بھیڑ اکٹھی کر سکتے ہیں دونوں آہ اڈریس کر سکتے ہیں پبلک کو پبلک کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جملوں سے سرکارے نہیں چلتی جملوں سے سرکارے کبھی نہیں چلتی اس کے لیے ایک کم بھیر اور پریپک ہو جانے کی مچیور ایک لیتریتب کی ضرورت ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی وشوسری ایک وشوسری یا پنجاب کے وزد کو لے کر کے آگے چلنے والا لیتریتب نہیں ہوگا تب تک مجھے اس بات کی قطعی امید رہی ہے کی ایک ایک آپ بھی پرتی کری آپ سے اور میں چاہوں گا کہ سنشیپ میں آپ دیں کسانوں کے مددے پر ایسے ہی کب تک سیاست ہوتی رہی اور کتنا لازمی اور آخر کا کیوں دکھ ہوتا ہے ایسی سیاست کو دیکھ کر چوپڑا جی جی ہاں کسانوں کے مددے پر ہی ایسی سیاست کیوں دیکھیں کسانوں کے مددے پر کوئی پنجاب کوئی اس سے چھوٹا نہیں ہے یا کوئی الگ نہیں ہے کہ پنجاب تیلنگانہ میں بھی کسانوں کے آج بھی رائے دیتی ہوتی رہی ہے یعنی کہ کسان اور کسانی صرف افت سیاست کا ذریعہ رہ گئے ہیں وہ پر آئے سب آخری پرتی کری آپ کی وہ پر آئے جی آخری پرتی کری آپ کی چلے لگتا ہے کہ سنپر کھوٹ گیا لیکن انکی شرما جی اب یہی سوال آخری میرا آپ سے رہے گا چرچہ اتنی دیر ہم نے کی بات ساری ہو گئی آپ نے بتا دیا کہ جی پنجاب سرکار کسانوں کو لے کر کیا کر رہے ہیں جو اور تمام سیاسی دل ہیں آپ کا کہنا ہے کہ وہ بھرم فیل آ رہے ہیں تو اس بھرم کو توڑا کیوں نہیں جاتا کیوں کسانوں کے مدے کو لے کر آپ کھڑے ہو کے کہیں کہ آئیے دونوں پارٹیاں جو اس چیز کا ویروت کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بازل سرکار کسان ویروتی آ کے بحث کریں ہم نے تو ویدان سبا میں بحث کسانوں کے مدے پر کتنی باری بال صاحب نے ان کو انوائٹ کیا آج بھی میڈیا پر بھی کرتے ہیں دیکھو ہم نے میں نے آپ کو دس پالسییں بتائی کسان کے اکمے پنجاب گورنمنٹ نے جو کی ہیں ایک کانگرس سرکار ایک نہیں بتا چکی اور آپ دیکھو کہ پورے ہندوستان میں صرف ہماری سرکار ہے جو جنہوں نے پھوڈ پرسیسنگ پہ یعنی کوئی بھی جو پرچیج ہوتی ہے ہماری جو پھوڈ کی اگر کوئی یہاں انڈسٹری لسٹ پنجاب میں انڈسٹری لگاتا ہے اس کو پرچیج میں بھی ٹیکس سارے فری ہیں اور جو مال تیار کر کے بیچے گا اس پہ بھی فری ہیں اس کے ریجالٹ بھی اچھے آ رہے ہیں آپ دیکھو کارگل پنجاب میں آیا آئی ٹی سی پنجاب میں آیا فیفٹی ٹو ایگریمنٹس ہوئے اس کا فائدہ ہمارے کسانوں کو ہوگا ڈیبرسیب کیسن یہاں پہ ہوگی سو ہم تو پالسیوں کی اور کسان کے حق میں جو سردار پرکاسنگ جی بال صاحب نے کیا میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا اور بڑی بات یہ ہے کہ چاہے پنجاب ایک سٹیٹ ہے اگر ہمارا کندر کے ساتھ تالمیل اچھا نہیں ہوگا ہم کیسے کسانوں کی بیل فیر کر سکتے ہیں تو یہ جو لڑائی جگڑے والی سرکار ہے نا دلی میں بنی ہوئی ہے یہ پنجاب کے حق کی رکھی نہیں کر سکتی جو پنجاب کا سمیہ کی مجبوریاں ہیں اس لیے آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں شکریہ ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑنے کے لیے حریش شوپڑا جی آپ کا بھی شکریہ اور وہ پنجاب ہمارے ساتھ جڑے تھے آپ کا بھی شکریہ اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے سوال کا جواب ابھی تک نہیں ملا ہے کہ آخرکار کسانوں کے مدے پر سیاست ایسا نہیں ہے کہ صرف اس بار ہو رہی ہے ہر بار ہوتی ہے بار بار ہوتی ہے لگاتار ہوتی ہے اور ایسے ہی فصل بوتی رہے گی اور جب چناب نزدیک آئیں گے تو اس فصل کی کٹائی بھی ایسے ہی ہوگی جازت دیجئے ہمسکار موسیقی